بلکل میں اس کے ساتھ دیگری کرتا ہوں لیکن مشترکات ہماری کیا ہوں گی دیکھیں یہ تو قرآن کی دعوت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سورہ آل امران کی آیت نمبر 64 ہے قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ تَعَلُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِم بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ آؤ اے اہلِ کتاب جیوز اور کرسچنز ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کومن ہے یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمز جیوز اور کرسچنز بھی کومن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں وہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور آپس ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہیں بنا لینا اب مسلمان اگر کسی کومن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں گے جو کومن بانڈ ہے وہ کومن بانڈ کسی فرقے کا لیڈر تو نہیں بتائے گا وہ تو اللہ کے نبی بتائیں گے تو نبیل اسلام نے حجات البدا پہ فرما دیا میں اپنے باتوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جاروں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اسے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے اور غدیرِ خم پہ فرمایا قرآن اور اہلِ بیعت تو ہم اسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کومن ٹرم کے ساتھ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے کتابیں تو وہ پیش کی لیکن اس میں اپنی کہانیاں پڑھتے رہے یعنی عزتیں انہوں نے اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے انہوں نے بٹو رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جللہ وسلم اور سواریاں مکہ اور مدینہ کی آواز لگا کے سوار کی ہیں لیکن پھینکی جو ہیں اور دیوباند میں بریلی میں اور اپنے فرقوں میں تو یہ کوئی سویابا جن نہیں ہے سرکار اس جن کو سلائی ہم نے آ کے آپ دیکھیں ہر گلی میں آپ کو ایک فرقے کی اگر ایک مسجد نظر آ رہی ہے تو دوسرا فرقہ پیرلل میں اپنی مسجد بناتا ہے اگر یہ جن سویابا تھا تو پھر مسجد تو ایک ہونی چاہیے تھی اسلام آباد میں تو سب پھٹ جاتے ہیں اگر ایک سیکٹر میں دیوباندیوں کو مسجد ملے اور وہاں بریلیو کرنا ملے جب تک ان کو ایک پلوٹ نہ دیا جائے تو یہ سویابا جن کوئی نہیں ہے صرف لے پاپ ہوتی کرتے ہیں اب یہ سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب اگر ایک ہوتے ان کے بڑے بزرگوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیا ہوا ہے یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں ایک ہوں تو مسجد ایک ہو اور میں آپ کو بتاؤں پہلے تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ حالات ہے یہ میڈیا کی برکت سے ابھی تھوڑے یہ نارملائز ہوئے ہیں چار سو سال تک پندرہ سو ستنہ سے انیس سو ستنہ تک سلطنت عثمانیہ نے کعبے میں چار مسلے ڈال کے رکھے امت کی جمعیت کو توڑا ہنفی شافی مالکی حملی اور پہلل میں ان کی نوازیں ہوتی تھی مغرب کی تو پہلل میں ہوتی تھی باقی آگے پیچھے تھوڑا بہت ٹائم کر لیتے تھے ایک دوسرے کے بیچے نوازیں نہیں پڑتے تھے تو یہ کوئی سویاوہ جن تو نہیں تھا اس جن نے تو امت کی جمعیت کو توڑا مجھے بتائے 1925 میں اگر سعودی حکومت آ کے یہ چار مسلے اٹھا کے ایک مسلہ نہ کرتی آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں وہ کعبے میں جا کے اگر چار اماموں کو دیکھتے کہ الگ الگ نوازیں پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے تو اسلام کو مہیں چھوڑتے نہ تھا کہ یہ اسلام کعبے کے اندر چار ٹکڑوں میں بٹا ہوئے تو کون سا اسلام ہم نے فالو کرنا ہے تو اسلام وہ ہے جو کتابوں میں ہے اسلام وہ نہیں ہے جو بابوں نے سکھایا صرف وہ بابے موتبر ہیں جو کتابوں کو ماننے والے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں وہ بابے موتبر نہیں ہیں